بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واقعہ تو عذاب قوم لوت ابلیس لعین نے ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں نمدار ہو کر ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو چنانچہ سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لیے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح وائز فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے اے میری قوم تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے سورہ آراف آیت نمبر دس لوت علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مسلحانہ وائز کو سن کر اس قوم نے نہایت بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے ترجمہ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکی زگی چاہتے ہیں سورہ آراف ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کا نام لے کر دعا کی جا سکے پیارا اسلام کی ویڈیو کو دیکھنے والے مزید انبیاء کرام کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ بھی پیارا اسلام کا حصہ بن جائیں دوستو جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالی کا عذاب آ گیا چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے تھوڑی ہی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے آپ علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اقدام سے باز نہ آئی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا پس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے لوت تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے عذیتیں دیں گے فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان عباشوں کی گستاخی اور حضرت لوت علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے آپ ڈرئیے نہیں میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اے لوت گھبراؤ نہیں دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو ہم لڑکے تھوڑے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے اب ان ظالموں کی محلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں حضرت لوت علیہ السلام نے کہا اب سورہ غود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے جس کا ترجمہ ہے تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور وہ اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مسیبت کا ہے خدا خیر کرے اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے کوئی نئی بات نہ تھی لوت علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں تم ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ سے ڈرو کہ پاک اور جائز طریقے کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت اور گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوہ نہ کرو میزبان کی بے غیرتی ہے کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو میری مدد کرے وہ بولے اے لوت تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں پھر حجت کیوں کر رہے ہو ہم اپنا ارادہ پورا کیے بغیر نہیں مانیں گے اس موقع پر لوت علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا یعنی یہاں میرا کمبہ اور جتھا ہوتا جو اس وقت میری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام اس قوم کے آدمی نہ تھے بلکہ کنعانی تھے اور مضبوط سہارا سے مراد برادری کا طاقتور جتھا ہے مگر پھر ان کو تنبیہ ہوا اور فوراں خیال آیا کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک بڑی طاقت کی پناہ لوں اور وہ اللہ تعالی کی عنایت اور مدد ہے حضرت لوت علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر آخر فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے اے لوت گھبراو مت اور ہماری فکر نہ کرو ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہمارا تو کیا بگاڑیں گے تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی شور اور دھماکہ یعنی عذاب کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے ہاں تمہاری بیوی جو قوم سے ملی ہوئی ہے وہ ان کی فکر میں پیچھے مڑ کر دیکھے گی بے شک اس کو بھی وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا اور وہ اس لپیٹ میں آ جائے گی اب ان ظالموں کی ہلاکت میں دیر نہیں ہے بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے صبح قریب نہیں ہے پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تل پٹ کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر کے پٹک دیا پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے اور پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے کہاں گرنا ہے اور یہ بستی ان ظالموں سے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں کچھ ایسی دور نہیں ہے بلکہ مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے بحوالہ سورہ حود بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کرنے والوں کو بھیجنے والے قوم کے کچھ سردار تھے انہی کے لیے ان بدماشوں نے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا اس لیے حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں مگر یہ واضح رہے کہ خواہ بیٹیوں سے ان کی حقیقی بیٹیاں مراد ہوں یا قوم کی لڑکیاں حضرت لوت علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ ان سے نکاح کر کے جائز طور تمنا کرو خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں تھا کہ زنا کرو ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں رہتا کہ کوئی اللہ کا نبی ایسی بات کر سکتا ہے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر بستی سندوم سے باہر نکل آئے ان کی بیوی اہل سندوم سے ملی ہوئی تھی اور بعض روایات کے مطابق اسی نے سندوم کے بدماشوں کو خوبصورت مہمانوں کی آنے کی خبر دی تھی جب قوم لوت پر عذاب آیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا لیکن عذاب کا دھماکہ اور شورو ہنگامہ ہوا تو آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے کچھ دیر رکی تو اتنے میں ایک پتھر اسے آ لگا اور وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو کر جہنم رسیدہ ہو گئی اور توریت کے بیان کے مطابق نمک کا ایک ستون بن کر رہ گئی حضرت لوت سندوم سے نکل کر ایک قریبی بستی سوار میں چلے آئے ساتھ میں ان کی دو بیٹیاں بھی تھی سوار عذاب سے محفوظ رہا اور غار میں حضرت لوت علیہ السلام نے پناہ لی اور قیام فرمایا اللہ تعالی نے زمین کو لپیٹ دیا اس طرح آپ علیہ السلام اپنے چچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ آپ علیہ السلام نے عذاب الہی کے آثار کو دیکھا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے وہاں چل دیئے اور اس جگہ پر سجدہ ریز ہوئے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے انہی الفاظ کی مناسبت سے اس جگہ کو یقین کے نام سے پکار جاتا ہے مقام یقین قریہ بنی نئیم سے دو میل کے فاصلے پر ہے جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کا مقام مسلح ہیں وادی پر قہر الہی سے آنے والی تباہی کے بعد اللہ کے حکم سے اس رہتے تھے اس پہاڑی سے بحر لوت بلکل سامنے نظر آتا ہے اور یہی حضرت لوت علیہ السلام کفر بریک نامی گاؤں میں مسجد الخلیل حبرون جس کے نیچے ایک غار ہے جہاں انبیاء کرام ایک فرسخ کے قریب فاصلے پر مدفون ہے سیدنا لوت علیہ السلام کی قبر مبارک زمانہ گزشتہ سے اب تک موجود ہے یہ پانچ بڑے بڑے شہر تھے ان بستیوں کو قرآن کریم میں موتفقہ کے نام سے موسم کیا گیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے پس سورج کے نکلتے ہی ایک زوردار چنگھار نے انہیں آ پکڑا جب انہوں نے صبح کی تو اللہ تعالی کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں پر حملہ کیا اور انہیں ان کی بنیادوں سے ہلا دیا زمین کو سات زمینوں سے اکھیڑا پھر اپنے پر ان کے نیچے داخل کیے اور اپنے پروں کے اطراف پر اس شہر کی بستیوں کو ان میں موجود ہر شہ کے ساتھ اس طرح اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی پانی کے برطن سے پانی بھی نہیں گرا پھر ان سب بستیوں کو آسمان کے قریب تک بلند لے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا کے باسیوں نے ان کے مرغوں کی آواز اور ان کے کتوں کے بھونگنے کی آوازیں سنی پھر سیدھا اٹھانے کے بعد اُنڈھا کر کے پلٹ دیا اور زمین کی طرف پھینک دیا جو ان کے عمل خبیص کے مناسب حال تھا ان میں سے جو سب سے پہلے نیچے گرے وہ ان کے بالا خانے تھے کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا گیا جو انہیں دیا گیا پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا پھر ان کی بستیوں کو الٹا کیا پھر ان پر آسمان سے آگ میں پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے تفسیر درمنشور میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گندھک کے پتھر برسائے پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور چکنا چور ہو کر بکھر گئیں پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور زور سے سنگ باری ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں ان شہروں میں جتنے مرد اور عورت اور بچے آباد تھے اتنے ہی ممتاز تھے ان پر خطوط تھے یا مہریں تھیں یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا گیا تھا اور جس کے نام کا جو پتھر تھا وہ اسی کو لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا قرآن کریم میں آتا ہے پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے پلٹ دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے ان پتھروں میں بڑے بڑے پتھر مٹکے کے برابر تھے اور چھوٹے سے چھوٹا پتھر گھڑے کے برابر تھا فلک بوس امارتیں زمین پر اوندھی گر گئیں اور سخت پتھروں کی ایسی موسلہ دھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک سیاہ بن کر رہ گئے اور ہم نے ان پر ایک طرح کا می برسایا پھر دیکھ لو اب کے مجرموں کا انجام کیسا ہوا عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشتراق تک سب معاملہ ختم ہو گیا حتیان کہ ان کی قوم کا کوئی شخص بستی سے باہر تھا یا چلا گیا تھا تو اس کو وہیں پتھروں کے عذاب سے ہلاگ کر دیا گیا تورات میں ہے کہ سندوم اور امودہ پر آگ اور گھندگ کی بارش ہوئی تھی اور قرآن مجید میں ہے کہ پتھر گرے تھے دونوں بیانوں کے جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسے آتش فشان پہاڑ کے پھٹنے سے واقع ہوتی ہے بہرحال یہ وادی پھٹ کر دب گئی اور بہرہ مردار کا پانی اس پر چھا گیا استغفر اللہ